اسلام علیکم ناظرین آمین مولانا کی پہلے اسلام آباد آمد ہوئی پھر درنہ دیا پہلے وعدے کیے اور پھر گلے بھی زرداری پی ڈی ایم اتحاد کو مناتے رہے بلاول بھی ہم نوا تھے مارچ میں مارچ کا وقت آیا تو بلاول کی جگہ زرداری بولے شرطیں کڑی کر دیں نواز شریف کی واپسی اور چیل کا مشورہ دیا مولانا نے ٹاک کی مارچ ملتوی کر کے چل دیے مریم بی بھی بولاتی نہیں لیکن مولانا نہ رکے یہ وہ لمحہ تھا جب پی ڈی ایم کے لیے صرف ایک جملہ کہنا ہی مناسب تھا اور وہ یہ کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے پیپلز پارٹی نے بھی سی ای سی اجلاس طلب کر کے مشاورت کا اندیہ دے دیا سات گھنٹے کی خفیہ بیٹھک کے بعد پریس کانفرنس میں مریم بی بی کا ایک جملہ بہت اہم تھا مولانا گئے تو خاکان عباسی بھی یہ کہہ کر چلتے بنے کہ اب ٹاک نہ کی جائے لیکن اس وقت مریم بی بھی دھیمے لہجے میں یہ بولی کہ نہیں میں نہیں جا رہی پھر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بولی کہ ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں زندہ لیڈرز جائیں کہیں مریم بی بھی مہتاب قدر کے الفاظ تو نہیں بول رہی انہوں نے کہا تھا جو چیخ ابرے گی سب کا سکون کھالے گی جو چیخ ابرے گی سب کا سکون کھالے گی سدائیں دبتی نہیں ہیں گڑے دبانے سے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بخفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تحزیوں کا سلسل شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں دو شخصیات میسات پروگرام میں موجود ہیں سٹوڈیو میں میسات موجود ہیں ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے صحافت میں اچھی خاصی یوں کہہ لے کہ اچھا خاصی تجربہ ہے طویل عرصے سے اس سے منسلک ہیں حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تحجیعہ کار نوید امان خان صاحب شہر علیکم نوید صاحب مصروفیت کے بعد جو آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی میں اپنے ناظرین کو دوسری شخصیت کا تعارف بھی کر رہا تھا چلوں ان کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے ہے اور طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں بلکہ ان کی بھی تجربے کی طوالت اچھی خاصی دہائیوں پر مبنی ہے بلکہ کچھ جملے میں ضرور بولوں گا بینر اقوامی نشطیاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ اور پاکستانی نیجین چینل کے سابق ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نیوز ہیں سینئر صحافی اور تجزیعہ کار واشنگٹن سے میرے ساتھ موجود ہیں فیض تحمان صاحب سلام علیکم فیض صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب سلیں جی میں اخبارات کی جانب بڑھتا ہوں پہلی خبر جو ریڈنگ سٹوری ہے تمام اخبارات کی زینت بنی ہے بلکہ وہ اس وقت زبانہ زدہام ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے پیپلز پارٹی نے صاف نہ کرتی ہے انکار کر دیا ہے ستیفوں پر بات نہیں بنی جیالوں کا جواب آنے تک پی ڈی ایم کا لانگ بارچ ملٹوی فضل الرحمان اعلان کیا اور پریس کانفرنٹ پر چڑے گئے مریم نواز روکتی رہ گئی نوید صاحب پی ڈی ایم کے معاملات دیکھ رہے ہیں وہ ایک لمحہ تو ایسا تھا وہ مومنٹ جب یہ لگ رہا تھا کہ واقعی وہ ٹوٹو گی تڑک کر کے پیپلز پارٹی نے اگر پی ڈی ایم کو نہ کر دی ہے تو پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو ہاں کر دی تو چونکہ وہ ہاں ہو گئی ہے اسی لیے اتنا بازے طور پر نہ کرنے میں انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی شہی اس سے انہوں نے اقتدار میں اپنی حصہ داری تو کنفرم کروالی ہے لیکن اپنی پپلیریٹی کا گراف اُلڈ نے گراؤنڈ کروالی ہے شہی انہوں نے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو جس طرح سے رول کیا ہے یا کروایا ہے یہ کام پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکی شہی تو اتنا بڑا کام جو پی ٹی آئی نہیں کر سکی وہ پیپلز پارٹی نے کر دیا اور وہ کسی ایشورنس کے بغیر نہیں ایک زمین سوال آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کر دیا یعنی انہوں نے تو مشاورت کا بھی وقت مانگا ہے ایون یہ مولانا فضل الرمان بھی یہ جملہ کہہ کے گئے اور پیپلز پارٹی کیونکہ کل بھی وہ ساتھ تھے جس طرح انہوں نے جملہ بولا مریم نواز نے کہ جی ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی آپ ان سے سوال کر لیں تو انہوں نے واضح طور پر یہ بولا ہے کہ مشاورت ہوگی اس کے بعد تو وہ مشاورت میں کوئی نہ کوئی باقی قصر باقی ہے پی ڈی ایم کا دوبارہ اتحاد رہے گا اب وہ جو دم تھا وہ نکل گیا اصل میں یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اس میں بھی بڑی لاپروہی سے اس کو آگے بڑھایا گیا اس میں جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں ان کو ذہن میں ہی رکھا گیا پیپلز پارٹی جب سٹیک ہولڈر تھی سن میں تو اس کا شمولیت وہ افیکٹ کم ہو گیا تھا تمام وہ پارٹیز جن کے سٹیکس نہیں ہیں یا جو سٹیکس سرنڈر کرنے کو تیار ہیں وہ تو آگے بڑھ سکتی ہیں پیپلز پارٹی نہیں بڑھ سکتی تھی لیکن اب بھی پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے اقتدار کو اور اپنے سیاسی مفادات کو بچانے میں تو کامیاب ہو جائے گی لیکن جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے وہ الہدہ سے مورانہ کی سربراہی میں اب بھی افیکٹیو ہو سکتا ہے اگر مورانہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں چلیں میں اس کی طرف آتا ہوں میں ذرا فیض صاحب سے بھی جان لوں فیض صاحب ایک جملہ تو آپ کا مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ وہ بیچ چراہے اب میں کیا اس کو دہراؤں گا وہ آپ ہی دہراؤں لیجئے گا لیکن وہ کئی بار ثابت ہوا اور آپ نے اس وقت پر یہ بولا تھا جب میں نے پوچھا آپ نے بولا نہیں ابھی فائنل نہیں ہے آگے بھی آئے گا وہ جو بیچ چراہے ہنڈیا بھوٹے گی نا وہ اور لمحہ ہے یہ ہلکی پھل کے اختلافات توڑ پھوڑ یہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے ایکچول جو ہے وہ آگے آئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ لمحہ آگیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے راہیں جدا کر لی ہیں پی ڈی ایم سے اور مولانا فضل الرحمن کی کانفرنس اور مارچ ملتوی ہو گیا وہی مارچ جس کے لیے اتنی تغدو کی گئی زمینی الیکشن میں آئے اس کے علاوہ سینٹ کا الیکشن لڑا گیا تو اس حالیہ جو صورتحال ہے پی ڈی ایم اتحاد کی اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہنڈیا پھوٹنے والی بات ہے یہ تو کل بھی چلتی رہی آپ کے تمام چینلز بلکل بلکل بچہ اس کی وجہ یہ تھی بہت منطقی جو میں نے بات کی تھی منطقی کی تھی کیونکہ ایک بہت ڈائیورس گروپ ہے پی ڈی ایم اور آپ دیکھیں ایک طرف پارٹی ہے جو کہ اپنے آپ کو ایک لیبرل لیفٹ لیننگ جماعت کے طور پر اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کا اپنا ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ ہے جبوریت کے لحاظ سے ہیمن رائٹس کے حوالے سے خواتین کی ان کے جو حقوق کے حوالے سے اور بہت سی بیسی باتیں ہیں جس پر آپ ان کا ساتھ دوسری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ نہ دیتی ہیں اور نہ دے سکتی ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جب وزیراعظم رہے تینوں دفعہ تو ان کا جھکاؤ ہمیشہ رائٹ لیننگ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ رہا ہے تو ان کا یہ جو عجیب غریب ایک اتیار تھا اچھا اس کی دوسری وجہ ہے ایک تو یہ کہ ان کے ذریعان اتنے اختلافات اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے اور پھر اپنے جو مفادات ہیں ان کے جو سیاسی مفادات ہیں تمام پارٹیز کے وہ آپ اس میں لگا نہیں کھاتے ابھی ہمارے بھائی نوید صاحب نے جو کہا بھی کوئی صحیح کہا کہ پی 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 کے جو پیس پارٹی کی جو مفادات ہیں سندھ میں ان کو جو وہاں ایک مطلق اختدار حاصل ہے اور دیکھیں سندھ ایک بہت ہی رچ پروونس ہے دوسرا بڑا صوبہ ہے کراچی اس کا کیپیٹل ہے کراچی آپ کو اتنے زبردست ریونیوز دیتا ہے تو اس پر تمام پر اس وقت جو جو کنٹرول ہے زرداری صاحب کا ہے ان کی جماعت کا ہے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ان کی جو ہمیشہ پولٹکس رہی ہے ہمارے زرداری صاحب کی وہ پرائیگمیٹک پولٹکس رہی ہے پریکٹیکل پولٹکس رہی ہے سب نے ایک اس لیے ایک جگہ اکھٹے ہوئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پوائنٹ ریجنٹا کہ ہم عمران خان کو گرا سکتے ہیں ساتھ مل کر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو ups and downs آئے اس پوری تحریک میں اس سے یہ بات کم از کم واضح ہو گئی ہے کہ establishment چاہے وہ neutral بھی ہو تو وہ بھی کناہ کافی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی ایک بہت ہی calculated thinking اور ایک بہت ہی calculated move تھا ان کا چلیں میں زرداری صاحب پہ بعد میں آؤں گا مجھے صرف ایک ضمن سوال پوچھنا ہے اتحاد کلی طور پہ ختم ہو گیا یا کوئی باقی ماندہ یا بچا کچھا اتحاد ایکٹیو رہے گا یہ پی ڈی ایم والا دیکھیں یہ جو خود اتحاد کے جو شرکہ ہیں جو اس کے میمبران ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ وہ اتحاد ابھی باقی ہے اور کچھ وقت بھی اس پارٹی نے مانگا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں یوسف راگلانی صاحب مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کمانگ سوالات کے جواب میں نے سمجھتا کہ یہ پوری طرح ٹور چکا ہے لیکن جو وہ ایک پوائنٹ جو ایک نکاتی جو ایجنڈا تھا کہ امران خان کو گرا دیا جائے وہ میں سمجھتا کہ اب پیوز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ پاسبل ہے اور ان سب کی نگر نظر اب رہے گی اپنے آئندہ آنے والے الیکشنز پر فضل الرحمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ایک لوزر کا لفظ ذرا تھوڑا تھا بہت بھارش جاتا ہے لیکن اس اوور آل اسکیم میں میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ زیادہ نقصان ہمارے مولانا خضر الرحمان صاحب کا ہوا ہے کیونکہ ان کو جو ایک لیڈرشپ ایک جو ایک فرنٹ اینڈ سینٹر رول حاصل تھا ظاہر ہے کہ وہ ڈمنش ہوا ہے رول آپ نے خدا میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں بلکہ یہی سوال مجھے دوسرے انداز سے پوچھنا پڑے گا نویل صاحب سے آپ کی طرف سے تو یہی ہے کہ وہ چراہہ ابھی نہیں آیا جہاں پہ پوری طرح وہ بھی چراہے پھوپنے والا فیصلہ ہے وہ چراہہ ابھی کہیں آگے ہوگا لیکن نویل صاحب زرداری صاحب نے بول دیا ہے بعض طور پر میاں صاحب کو کہ جنگ کے لیے تیار ہیں تو فتن واپس آئیں لڑنا ہے تو سب پجیل جانا ہوگا پہاڑوں پر نہیں پالیوان میں رہ کر لڑتے ہیں ایسے فیصلے نہ کریں جس سے راہیں چودہ ہو جائیں بڑے کڑی سی شرطیں اور کہیں نہ کہیں ایسے بھی لگتا ہے کہ نہ ماننے والی اور اس کے بعد بریم کی جو ٹاک تھی اس میں واضح طور پر انہوں نے جو جملے بول دیئے ثابت یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ باتیں شاید ایسی ہیں نہیں جو مانی جائیں گی اور سرداری صاحب بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں کہ آسانی سے مانی جائیں گی آخر انہوں نے شرطیں کسی وجہ سے رکھی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح جملہ بولا ہے ابھی فیض صاحب نے اور میرے خیال میں اس سے پہلے ہماری گسکو بھی ہو رہی تھی تو وہ واقعی کوئی الیکشن کی فضاء ہے یہ زرداری صاحب نے جو جملے اتنی کڑی شرطوں والے بول دیئے ہیں تو اسے کیا آپ دیل اب یہ اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے والی بات تو پیچھے رہ گئی ہے اب یہ نیکسٹ الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور الیکشن کی تیاری میں پی ڈی ایم پہلے چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اصل میں جو زبان استعمال کی ہے وہ پیپلز پارٹی کی الیکشنز کے لیے تیاری کی زبان ہے اور ان کا جو اگلا حریف ہے پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا وہ نواز شریف صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ٹاگٹ کیا ہے اور انہوں نے وہ زبان بولی ہے جو زبان اس وقت الیکشن کی تیاری کے لیے ضروری تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو سکتی ہے یا وہ پی ٹی آئی کی ہی ہو سکتی ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے جملے اپنی زبان سے ادا کی ہیں یا وہ مقتدرہ کی جو جملے ہیں وہ انہوں نے ادا کر کے اپنا اگر میں ان کو مختصر کر دوں آسان کر دوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تیاری الیکشن کی جانب جا رہی ہے یا اس کا انداز الیکشن والا ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی والی زبان لگتی ہے تو کیا کوئی الہاق بھی کریں گے آنے والے نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں کریں گے تیاری تو پیپلز پارٹی اور نون اب ساری پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں وہ تو الیکشن کے تیاری میں چلے گئی ہیں یعنی پوری پی ڈی ایم کا ہی جو رخ ہوگا وہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سیاست کا ہے وہ سیاست کا رخ ہے وہ ادھر چلے گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اگلے دو سال ہماری سیاست کو ڈومینیٹ کریں گی مریم اور پی ڈی ایم کا جو بچا کھچا ہوگا اس کو بھی لیڈ کریں گی مریم بلاول اس سے آٹ ہو جائیں گے چلیں پھر ایک ضمن سوال ہے جس طرح ابھی فیض صاحب نے بولا کہ نقصان اس میں سب سے زیادہ مولانا کا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے مولانا کمزور ہوئے نہیں نہیں مولانا کا نقصان ہی وہ فائدہ ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام پاور ایسرٹ کی ایز ای پولیٹیشن وہ اس تمام کے وہ ایسے لیڈر نہیں تھے کہ کوئی اس ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے وہ ایک کولیشن جو پارٹیز تھی ان کے لیڈر تھے اپوزیشن کی طرف سے انہوں نے اپنے جو ان کی ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں ان میں انہوں نے اپنا موقف کامیابی سے منوا لیا ہے اور وہ ہی ان کے ہمیشہ سے ووٹرز ہوتے ہیں الیکشنز میں جائیں گے تو وہ ان کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا صحیح فیض صاحب اب میں آتا ہوں آپ کی جانب زرداری کے حوالے سے آسف زرداری صاحب نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہیں تو وطن واپس ہیں نواز شریف کو مخاطب ہو کے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جیل جانا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے بولا پارلیمند میں رہ کر لڑنا ہوگا ایسے فیصلے نہ کریں جس سے راہیں جدا ہو جائیں اب یہ بڑی کڑی شرطیں ہیں اچھا جتنی دیر تک پی ڈی ایم کی تحریک تھی جو جو فیصلے کیے گئے مشابرت کی گئی جو جو ایکشن لینا تھا تو بلاول ہم نواز نظر آتے تھے لیکن اب فائنل برڈز جو ہیں وہ آصر زرداری نے بولے ہیں اور وہ اتنے کڑے ہیں کہ میرے خیال میں پی ایم ایل نون کا ریاکشن فوری بات مریم نواز نے واضح کر دیا اور بلکہ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاید خاکان عباسی یہ کہہ کے چل دیئے تھے کہ اب ٹاک رہنے تھے لیکن مریم کا واقعی بڑا دیمہ لہجہ تھا اس جملے کے لیے کہ نہیں میں نے جاری تو اب آپ نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس کانفرنس کے بعد بھی اور واضح طور پہ زرداری صاحب کے یہ شرطوں کے بعد اچھا بھی کہ اس میں تھوڑا میں جو ہمارے نوید بھائی کی بات سے تھوڑا سا بسط ہے اعترام اختلاف کروں گا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں آپ کے سوال پر پر آتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول اور ان کا جو سٹیچر ہے ان کا جو مقام تھوڑا سا ڈیمنش ہوا ہے کم ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ سربراہ اتحاد کہ بہت بڑا ان کے پاس عہدہ تھا اور ہے وہ انہوں نے جب وہ جب پریس کانفرنس کرنے آئے تھے پریس کانفرنس ان کی تھی جب وہ واپس چلے گئے تو ان دوسرے لیڈران کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا اور آپ کو اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ نے بیلکہ بھی کیا تو شاید حقان آباس نے منع کیا انہیں سوالات ان کو پریس کو بھی لوگ نے کہا کہ جی بہت سوالات بعد میں ہو جائیں گے اور مریم اورنگ زیب نے بھی منع کیا ان کو مریم نواز کو کہ رہنے آباد کیونکہ پروٹوکول کا جو تقاضہ یہ تھا جو ایک وہاں پر جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک اقلاقیات کا تقاضہ رہا تھا جب ایک سربراہ اتحاد جب پریس کانفرنس چھوڑ کے جا چکا ہے تو پھر دوسر دیگر میمران کو احتراماں وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا فیض صاحب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کو اپنے ووٹرز میں اور سپورٹرز میں ان کی پپلیریٹی میں اضافہ ہوگا ان کا پی ڈی ایم کے جو ساتھی ہیں ان میں وہ ضرور پیچھے آئے ہیں جو آپ کا موقع ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کی بات درست ہے لیکن جو پپلیریٹی ہے ان کے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پپلیریٹی ان کی بڑھیں کی پپلیریٹی اپنے ہورڈ بینک کیا بات یہ مہا بڑا ہے تو اچھا اس کے بعد اب بھی آئیے دیکھیں ایک امریکہ میں ایک بڑا مشہور محورہ ہے یہاں کہا جاتا ہے جو بھی سیاست ہوتی ہے وہ اصل میں ایک مقامی سیاست ہی تمام سیاست کا محور ہوتی ہے تو جو بھی زرداری صاحب نے آج کام دکھایا ہے وہ ان کو دیکھیں ان کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب کی کیا سیٹویشن ہے ڈار صاحب وہاں کیوں ہیں میرا خیال یہ ہے کہ مریم نواز نے ان کو کبھی ڈارٹ میں نہیں رکھا ان کے آنے یا جانے کے بارے میں وہ کس حد تک پاکستان آنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا آ سکتے ہیں ان کو کیا خطرات ہیں وہ تمام کی تمام باتیں زرداری صاحب پر پہلے ہی سے واضح تھیں اب آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا تناظر چینج کریں پرسپیکٹو کانٹیکس وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آنن فانن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں عزیر بلوش صاحب مستقل جو ہیں وہ ایکوٹ ہو رہے ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے ایک مقدمے سے لے کے دوسرے مقدمات ہیں ان پر قتم ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور خصوصاً وہ مقدمہ جس میں کہ زرداری صاحب بڑے سیریس لی انوالڈ ان کو کیا گیا تھا غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا میں میں جو چارل شیٹ کی بات کر رہا ہوں جو اف آئی آرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ان کا ایک نام شامل ہے تو آپ اس کو دیکھیں پھر جیسے ہمارے الگین ہمارے دوست نوی صاحب جو فرمایا تھا اس سے پہلے کہ وہاں سندھ پر حکومت ہے ان کی بھائی وہاں سندھ کے وہ حکومت نہیں ہے سندھ کے بادشاہ زرداری صاحب سندھ کے بادشاہ ہیں وہ اپنی بادشاہت نواز شریف صاحب کو ابلائج کر کے یا ان کے ہیلپ کر کے صرف سنٹرل پنجاب کی حد تک ان کو کامیاب کرا کے خود اپنا نقصان کرا لینا وہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اس گھاٹے کے کا جو سودہ ہے اس کے لیے تیار ہیں اور وہ ہیس ٹو سمارٹ فور دیار تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو پورے کانٹیکس میں دیکھا جائے اور دیکھیں ایک بات میں نے یہ بھی سمجھ میں آئی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ایک ایسا ایک گیم ہوا ہے زرداری صاحب کے ذریعے جس میں تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان سب کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ پہنچا ہے ایون مریم نواز صاحب صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو بھی تھوڑی سپیس ملے گی مریم نواز صاحبہ کو کم از کم جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ یہ تو تیہ ہو چکا کہ حکومت نہیں گرنے والی آندہ چند مہینوں میں اور آندہ بلکہ اندخابات پر یہ تقریباً ایک تیشدہ عمر ہے تو اس سب میں معاملات میں جو تمام پولیٹکل جو فورسز ہیں ان کو تھوڑی سی سپیس ملی چلیں میں اگر اس کو جملے کو فائدہ کیا ہوا ہے کہ ان پر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوا ہے فیسا جملہ چیزیں آگے ملیں گی کیونکہ پارٹسطان کو اس وقت سیاسی استحقام کی ضرورت ہے فیسا میں اس میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری سیچویشن میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں سپیس مل گئی اور وہ اس پہ خوش ہیں کہ ان کو سندھ کی اگلی گورنمنٹ بھی ملتی بھی نظر آتی ہے اسی طریقے سے پنجاب میں پی ایم ایل این ری ایمرش کرے گی اور مریم اس کو لیڈ کریں گی اگلے الیکشنز بھی پنجاب میں نون بہت بھاری اکسریت سے سامنے آئے گی پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ٹوٹیں گی وہ نون کی طرف جائیں گی وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائیں گی اور اسی طریقے سے کی پی میں بھی نون ری ایمرش کرے گی پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت سٹرونگ بہت ویک ہو جائے گی اور اگلا الیکشن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں گی کل کی پریس کانفرنس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ مکمل طور پر پی ڈی ایم وہ اس کے اوپر لڑیں گے اور وہ اپنی سیٹی اپ نکال جائیں گے صحیح دیکھیں میں بیر صاحب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بھی کل کا سیناریو رہا ہے اور جو بھی مشک ہوئی ہے اس میں نقصان کسی کا نہیں ہوا یہ میں سوچتا ہوں اس سے بلیسنگ ان ڈس گائز جو بھی گروپس ہیں ان سب کیلئے سے خود ابھی انہوں نے فرمایا ہمارے بائی نے کہ پی ایم ایل کو بھی نون لیک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اپنے دلدالی صاحب کو بھی فائدہ ہوا عمران خان صاحب کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو تھوڑا سا بریدر مل جا رہا ہے اور ان کو یہ حکومت اپنی ٹرمپ پوری کرنے کی تقبہ نے ایک محلت مل جائے گی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو ان کی انرجیز اور تمام جو توجہ ان غیر جو انپروڈکٹیو چیزوں پر سرف ہو رہی تھی وہ دوسری طرف اپنی توجہ دے سکتے ہیں تو اوورال جو ہے یہ چیزیں میرے خالے بہتنی کی طرف جائیں گی فیسا بابا یہ دیکھئے کہ پنجاب میں کسی بھی تبدیلی کی طرف کوئی ابدھیان نہیں ہے نون کا بھی دھیان نہیں ہے نون بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی نہ آئے پیپس پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے تو وہ سارے پلان تو انہی کے کی ہوئے تھے جو پنجاب تھا نا بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے اب نون نہیں چاہتی کہ بزدار صاحب کو تبدیل کیا تھے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب کانٹینیو کریں گے تو نون کو فائدہ ہوگا اور چودریوں کو نہیں لانا چاہتے ہیں چاہیں بھی تو یہ نہیں کر پائیں گے جو سوٹیات سامنے آگئی ہے لیکن میں آگے وڑھنا چاہتا ہوں مریم نواز نے جو کل باتیں کی ان میں سے دو جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہیڈلائن ناقبرات کا حصہ ہے قومہ نے کہتی مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کو وطن واپس بنانے کا حق کسی کو نہیں اور ساتھ میں انہوں نے جملہ بولا ہے ہمیں لاشیں نہیں زندہ لیڈر چاہیں کیسے دیکھ رہے ہیں جملہ اچھا یہ بالکل وہی میں نے کہا نا کہ الیکشنز کی تیاری ہے اور انہوں نے دیریکٹلی یہ رخ کیا ہے زرداری صاحب کی طرف کیونکہ زرداری صاحب محترمہ بین ازیر بھٹو اور ظلفکار علی بھٹو کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ رہیں گے نواز شریف صاحب تو آ بھی جائیں گے ان کو وہ اس وقت بولا کہ کسی مشکل میں ڈال کے ان کی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ سیاست نہیں کریں گے دیکھیں نواز شریف صاحب سیاستدان ہے وہ وقت پر آنے کا فیصلہ کریں گے آئیں گے ضرور اور وہ اس وقت آئیں گے جب بالکل لوہہ گرم ہوگا جیسے بین ازیر صاحبہ آئی تھی جیسے پیشنی دفعہ نواز شریف صاحب آئے تھے نواز شریف ایک ہیوی ویٹ پولٹیشن ضرور ہیں ان کو پرویز مشرف نے ملک سے نکال کے ایکزائل میں بھیج کے آفیت محسوس کی تھی نواز شریف صاحب جب آئے تو پرویز مشرف سب سے زیادہ متاثر ہوئے عمران خان نے دوبارہ ان کو باہر بھیجا وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے انہوں نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے بھائی آپ ان کو پہلے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ آئے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو کلین سخت ٹائم آئے گا فواد چوری تو کہتے ہیں آئے ہم اس تقبال کریں گے وہ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی شرط پر بلائیں وہ تو اب اپنی مرضی سے آئیں گے جب وہ آئیں گے تو اپنا political mileage لے لیں گے یعنی دو بڑے زمنان سے سوال ہیں پہلی بات تو یہ بڑا مختصر کہ وہ آئیں گے آپ کا یہ کہنا ہے سیکنڈ یہ کہ وہ صرف موقع کی تلاش میں ہیں سیاسدان ہے نا تو وہ دیکھیں گے کہ جس وقت بلکل ٹائم قریب آ جائے گا وہ آئیں گے اور وہ پھر پنجاب لے جائیں گے سیئی فیضہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دو جملے نواز شریف کے حوالے سے ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ان کو وطن واپس بنانے کا حق کسی کو نہیں ہمیں لاشیں نہیں زندہ لیڈرز چاہیں دیکھیں دوسرا جملہ تو ظاہر ہے ایک بلکل عملی طور پر بلکل ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کو لاشیں نہیں چاہییں لیڈرز چاہییں اور اس کے ہمارے پاس پارٹسان میں ایک اس کی تاریخ ہے لیاقہ پہلے خان سے لے کے زرف اقار علیم قرطو اور پھر اس کے بعد سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور پھر اس کے دوسرے لیول جو بی ٹیر اور سی ٹیر کے جو سیاستدانیں انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی اپنی جانب جو قربانیاں دی ہیں ہمارے پاس لیڈروں کی ظاہر ہے آج جو ایک آپ جو حال دیکھ رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ وہ قربانیاں بھی ہیں لیکن ان کا پہلا جملہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہارش ہے ایک سیاسی لیڈر کو یہ کہنا ہے کہ اس کے فیصلوں پر کسی کا حق نہیں ہے اور وہ پھر یہ کہے کہ مختلف چیزوں کے لیے عزت مانگتا رہے ووٹ کے لیے اور اپنی تائید مانگتا رہے اپنے بیانی کے لیے تو یہ تھوڑا سا ایک ہارش ان کا کامنٹ تھا آپ کو نہیں لگتا فیصل آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے نویش صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ضرور ایک وقت کا انتظار ہے اور وہ وقت لازم بات ہے کہ اگر کوئی ایسی سوٹیالہ تو وہ حاضر ہونے سے مراد یہی ہے الیکشن سے پہلے تو وہ اس وقت تک کا حق کہہ رہی ہیں کہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ خود ہی فیصلہ کریں گے دیکھیں یہ وقت کا انتخاب جو ہے وہ ان کی اپنی پرویکٹف پولیٹکس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کہاں تک چاہتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں وہ واحد فیصلہ کرنے کی قوت اور استطاعت واحد صرف اور صرف نواز شریف کی نہیں ہوگی اور اس کا ایک بہت بڑا ثموت یہ ہے کہ یہ خود جب نظیر صحابہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ارادے میں اور غالب انسٹیچر میں انٹرنیشنل سٹیچر میں نواز شریف سے پھوڑی آگے تھیں تو ان کا ان کو بھی آپ دیکھیں جب تک کہ یوکے یو ایس سعودی عرب یو اے ایس اب نمیل کر جب ایک پورا ایک پلان تیار کیا اس کے بعد ہی وہ پرویز مشرف جیسا ایک طاقتور حکمرا اس وقت تک وہ ایک آمادہ ہوا ان کو ایک کوئی سپیس دینے کیلئے اور وہ اپنی شرائط پر کشی پلائیں تو جب نواز شریف صاحب بھی اگر یہ فیصلہ کریں گے آنے کا تو اس میں ان کا اکیلہ فیصلہ نہیں ہوگا اس میں اپنے ان کو انٹرنیشنل پاورز کو انوالف کرنا پڑا اچھا اور میں جو بات کہہ رہا ہوں بنظیری صاحبہ کے کے بارے میں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بات بنا رہا یہ پہلے سے بہت زیادہ نون ہے لیکن اب تو جو ان کے بہت ہی قریبی سعادی تھے جو ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں اور بنظیر کے واپی بہت بڑے واجد شمس الہسل صاحب انہوں نے جو لکھا ہے این آر او میں تو وہ ساری ڈیٹریز انہوں نے بتا دی ہیں جو وہ کس طرح سے انہوں نے یعنی ایون ایک رچڈ باؤچر جو کہ نائب 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 یعنی نائب بین کا بھی نائب تھا اس نے کتنا ایک امپورٹنٹ پارٹ پلی کیا ان کو یہاں لانے میں تو یہ آپ سمجھئے کہ وہ یہ ٹائمنگ کا اور ان کے آنے کا اس کا ایجنڈا جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این اکیلے سیٹ کرے گی پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی سیاست کا محتاج و ممنون نہیں ہے اچھا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ سے بات ابھی ہو رہی ہے برطانیہ امریکہ سعودی عرب یہ بہت امپورٹن رول پلی کرتے ہیں اور تو سم ایکسٹینٹ چائنا اور ٹھرکی بھی کرتے ہیں تو جب ان سب کی انولمنٹ ہوگی اس میں اور وہ ٹائم ابھی آیا نہیں ہے وہ الیکشنز کے قریب آئے گا تو جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور اس کے مقابل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر نواز شریف صاحب جب ان کی کنسنٹ کے ساتھ ان کی موو کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گے تو یقیناً پھر پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ بھاری ہو جائیں گے اور تب تک مرگم اس کو لے کر چلیں گی ان کے بیانیاں کو جے جے فیسر ہاں دیکھیں تھوڑا سو میں اس میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ ذرا ذہن میں رہے ہمارے اور ناظرین کو بھی سوئیٹنا چاہیے کہ نواز شریف اور بنظیر پھٹو دو ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز ہیں دو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کو رپیزنٹ کرتی ہیں بنظیر بحیثیت ایک خاتون کے اور بنظیر بحیثیت ایک ویبرل لیفٹ لیننگ لیڈر کے رہنما کے بہت زیادہ عزیز تھیں انٹرنیشنل اسٹاملشمنٹ کو ان کی زیادہ ایکسس کی زیادہ شنوائی تھی ان کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا ذرا مشکل ہے ایک تو یہ کہ ان کی جماعت کا جو ایک رائٹ ونگ ایک لیننگ ایجنڈا رہا ہے اور ان کے جو ان کے بارے میں دیکھیں ابھی اچانک آپ کو معلوم دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے کچھ چینلز میں سیدہ عابدہ حسین نے انٹرویز دیکھی جناب اسامہ بن لادن اور نواز شریف کے تعلقات کی بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیا تھا اور مجھے حیرت تھی کہ وہ چیز کیوں سامنے آئیں حالانکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا قسم انظر تھا کیا گرانڈ تھا لیکن یہ چیزیں بغیر کسی ریزن کی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب لیکن فیر صاحب آپ نے فیر صاحب آپ نے کیونکہ یہ جنگے بول دیئے مجھے زمنا کچھ باتیں پھر پوچھنا پڑ ہی جائیں گی مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بے نظیر کا ذکر کیا کہ ان کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے ان کی شخصیت کا تاثر ویسا نہیں ہے کم ہے ایک چیز اور جب ان کا وجود نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پہ ہے اس کا کیلیبر کیا بنتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ میں اور لنڈن میں سوائے اس کے کہ ان کو مہارینی کی اجابت بھی جا رہی ہے دواز شریف صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا کہ اتنا ہے لیکن بہت کم ہے بہت منیمل انفلوئنس ہے واشنگٹن میں ان کا اس وقت کو انفلوئنس نہیں ہے میں اگر آدھان کروں تو بے نظیر کے نہ ہوتے ہوئے تو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیلیبر کو اچھا اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب اگر آپ دو لوگوں کو سامنے رکھ رہے ہیں عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ورسز نواز شریف صاحب اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو کیا نواز شریف کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس میں کہ سعودی عرب ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے اور غالباً میرا اپنا خیال ہی ہے کہ سعودی عرب بھی بہت خوش نہیں ہے نواز شریف صاحب سے تو اگر کس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گا اور وہ کسیت تک ہمارے لوکل اپنے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ دال کر سکتے ہیں ان کو پریشر کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسی کوئی تبدیل لائی جائے اور نواز شریف کے لیے راستہ ہموار کیا جائے یہ اب وہ بات نہیں رہی جو ایک لیبنان کے اپنے جو ہمارے جو وزیراعظم تھے انہوں نے باقعدہ ایک بہت بڑا رول پلے کیا اب پوری ایک انٹرنیشنل ان کی اسٹیبلشمنٹ کی سعید حریری اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ کون بھاری ہوگا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا عمران خان زیادہ ایکسپٹیبل ہوں گے یا نواز شریف ہوں گے تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے تو سعودی عرب کے تعلقات تو عمران خان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں اور وہ ان کے گوڈ بکس میں نہیں ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ نسبتاً زیادہ بہتر کمفرٹ زون میں ہے مجھے صرف مختصر جواب چاہیے آپ کی رائے میں کس کی زیادہ ہوئے گا یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو موازنہ آپ کر رہے ہیں نواز شریف بھاری نظر آتے ہیں عمران خان نواز شریف بھاری آپ کی نظر میں ایک جملہ جائیے میرا خیال دیکھئے میرا خیال یہ دیکھئے اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خاتون ہونے کا بہت بڑا ایڈبانش تھا بن ازیر کو پہلی مسلم خاطر نہیں نہیں وہ تو موجود نہیں ہے ابھی تو ہم عمران خان نواز نواز شریف جی جی میں اسی حوال سے بتا رہا ہوں تو اس لیے ان کو کانڈولیزہ رائس نے باقادہ ایک پرسنل فرنڈ کے طور پر ان کو فیور کیا تھا اور پورا موبیلائز کیا تھا پورے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف اگر پتہ نہیں ان کے پاس کون سے پکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لیکن ان کو وہ شنوائی حاصل نہیں ہوگی اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے امران خان کے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیئٹ کر کے ان کو اسپیس دے سکتا ہے تو میرا خیال یہ ہے نہیں پھر تو پھر شخصیات کا تو کسہ ہی ختم ہوگیا آخر کی جانب وقت محدود ہے نویز صاحب حکومت کا میں جو ریکشن آیا ہے پی ڈی ایم کی جو حال یہ صورتحال ہوئی ہے تو وہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے وزیرہ مطمئن ہے یہ شبلی فراز نے کہا اسد عمر کہتے ہیں پوزیشن کے اندروندی اخترافات بے نکاب ہو گئے نورا سعید کہتے ہیں پی ڈی ایم تباہ دے یعنی ان کے اپنے امداز میں انہوں نے بولا ہے فواد چوری نے بولا ہے نواز شریف مد کریں ایرپورٹ پر اس اقبال کریں گے یہ بیانیاں کیسے دیتے ہیں اچھا بات یہ ہے عدیل کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کا ایک پروپلم ہے وہ اتنی بات میں ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ پی ڈی ایم ان ایکٹیو ہو گئی اور غیر موثر ہو گئی اور اسے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی گورنمنٹ چلتی رہے گی اس کے باوجود گورنمنٹ تو ہو سکتا ہے پانچ سال پورے کر لے لیکن کیا ملک اور قوم بھی آگے بڑھے گی نہیں یا ان کے ساتھ رہے گی یا ان کے ساتھ یا دو سال اور گزرنے کے بعد یہ ملک یا یہ قوم پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گی یہاں پہ پروپلم ہے وہ ڈیلیورنس میں ان کا بہت بڑا ایشو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے اور نہیں کر سکیں گے اور مزید دو سال وہ اگر کمفرٹیبلی یہاں پہ اقتدار کرتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اگلی لیکشن میں یعنی یہ سارے کا سارا سکون بزامکیش ان کی سوچ کتابے ہیں وہ واشنٹ ہو جائے اس کا ایڈوانٹیج پھر نون کو اور سنجھ میں پیپلز پارٹیک ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی دو سال اور مزید کمفرٹیبلی نکالتی ہے مل رہا ہے ایک بار پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے چاہے وہ جس طرح سے بھی حاصل ہو لیکن ساتھ ساتھ بات یہی درست بات کہی نوی صاحب نے کہ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس سے اس پوری صورتحال سے اگر سیاسی استعقام بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اصل لٹنس ٹیسٹ ان کا یہی ہوگا کہ وہ قصد تک کامیاب ہوتے ہیں پاٹستان کو آگے بڑھانے میں پاٹستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں دیکھیں میں ایک پوائنٹ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ریزرڈز ہیں اس وقت غالباً اس وقت بھی بیس بلین سے کمی ہیں کچھ مجھے اگزیک نمبر اس وقت یاد نہیں لیکن ڈیفنیلی بیس سے کمی ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کے پہلسی ملک کے فارن ریزرڈز اس وقت رشیہ سے زیادہ بڑھ چکے ہیں پائیو ہنڈرڈ ایٹی بلین ڈالرز اس وقت بھارت کے کیش ایزرڈز ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑا وہاں بھی بہت حالات پراب ہے لیکن وہاں پربت اس کے کام ہے ایک لوگوں نے تیع کر لیا ہے ایک حکومت کو مان کے کمس طرح میں ایک معیشت اور اس کے لحاظ سے وہ آگے بڑھا رہا ہے ملک کو چلی دی لیٹسی یعنی حکومت کا دورانیہ تو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن قوم اور ملک ان کے ساتھ کتنا چلتے ہیں وہ وقت پہتائے گا وقت کی قدرت کے پاس مجھے اجازت لینا ہوگی نبی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ فیض صاحب آپ کی شکر کا شکریہ ناظرین پرورام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے مان